بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زید بن سانہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا اس نے تورات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رکی تھی حق کا متلاشی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھی صرف دو صفتیں ایسی تھی جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا دوسری صفت ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کے حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند پایا ہیں بلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے زید بن سانہ مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا تھا ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زادگرامی میں دیکھنے کے لئے بیتاب رہتا تھا تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا ایک آرابی آیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے اب انہیں قہط اور فقر و فاقق کا سامنا ہے اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انداد کا طالب ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ کے لئے فلا آدمی کے باغ سے ایک وسط خجور خرید لیتا ہوں وسط تقریباً دو سو کلو گرام کا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو بلکہ تم مجھ سے یہ خجوریں ایک خاص مدد کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دو میں نے اپنی پوٹلی کھولی اس میں سے اسی دینار نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت عرابی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا اپنے علاقے میں فوراً واپس جلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو ابھی خجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی معاد میں دو تین دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی عزمائش کا فیصلہ کر لیا ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ جنت البقی تشریف لے گئے جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے سے اتر گئی اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض واپس نہیں کرو گے تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے زید کا یہ مطالبہ نہایت غیر معقول تھا کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے اور پھر انداز ایسا بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے فوراں بولے اوہ اللہ کے دشمن تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو یہ میں کیا دیکھ سن رہا ہوں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کے ساتھ مبعوث فرمایا اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائے اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتعل نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بدستور مسکرات موجود رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا عمر ایسی بات نہ کرو بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضہ بھلے طریقے سے کرو پھر حکم دیا عمر جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو اور ہاں چونکہ تم نے اسے ڈرائے دھمکایا ہے اس لئے اسے بیس سا تقریباً پچاس کلو خجوریں زیادہ ادا کرو زید بن سانہ نہایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق تبصم کناہیں بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا ہے زید کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت بیس ساکھ خجوریں دی اور پوچھا تم ہی بتاؤ تم کون ہو میں نے کہا کہ میں زید بن سانہ ہوں کہنے لگے اچھا الحبر یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے میں نے کہا کہ جی ہاں الحبر اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ بداخلاقی سے پیش آئے ہو تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا میں نے کہا عمر تم ٹھیک کہتے ہو مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھی دو صفاتیں باقی رہ گئی تھی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا بلا شبہ وہ نبی آخر الزمان ہے عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شر سے بہرہ ور ہوئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے عمل کیسے ہوں اور میں پروان نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تُو مجھ سے بخشت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اے آدم کے بیٹے اگر تُو میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے اور تُو مجھے اس حال میں ملے کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشت لے کر آؤں گا